اسلام علیکم جی آج ہم یہ ایک آپریشن کرنے لگے ہیں یہ ایک مریض ہے اس کی ہڈی ٹوٹی ہے اس میں ہم نے پلیٹس ڈالنی ہیں مجھے بہت سے لوگوں نے یہ کوئسن پوچھا ہے فیس بک پہ اور ٹک ٹاک پہ کہ سار یہ جو پلیٹس ڈالی جاتی ہیں ان کو نکلوانا چاہیے یا نہیں نکلوانا چاہیے اور کچھ لوگوں نے پوچھا ہے کہ کب نکلوانا چاہیے میں آپ کو پہلے یہ تھوڑا سا سامان دکھاتا ہوں یہ کچھ پلیٹس ہیں جو ہم ڈالتے ہیں یہ دیکھیں آپ دکھائیں ذرا ان کو پلیٹس یہ مختلف پلیٹس ہوتی ہیں یہ جتنی پلیٹس ہیں یہ سائز کے لحاظ سے اور فریکچر کی ٹائپ کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہیں جیسے یہ ہیں کچھ پلیٹس ہیں جو ہم نیچے ڈالتے ہیں ٹانگوں میں وہ پلیٹس اور ہوتی ہیں بازو کی ہٹیوں کی پلیٹس اور ہوتی ہیں اور فریکچر کے لحاظ سے ہم ڈیفرنٹ پلیٹس یوز کرتے ہیں اب اس میں ہوتا یوں ہے کہ جب بھی ہم کوئی پلیٹ لگاتے ہیں تو اس کے بعد ہڈی جڑنے کا ویٹ کرتے ہیں اس کوئیسٹن پر پوری دنیا میں اگر آپ ڈیٹا سرچ کریں تو بہت زیادہ ڈیبیٹ ہے اور یہ بہت متنازع ہے کہ پلیٹ نکلوانی چاہیے یا نہیں نکلوانی چاہیے اور کب نکلوانی چاہیے لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو جنرلی میں یہ کہوں گا آپ کو کہ پلیٹس آپ کو نکلوانی چاہیے یا روڈ جو آپ نے ڈالا ہوا ہوتا ہے ہڈی فریکچر کی صورت میں وہ نکالنا چاہیے کیونکہ اس کی دو تین ریزنز ہیں ایک دوست نے یہ بھی پوچھا تھا کہ سر اس کا نقصان تو نہیں ہوتا وہ بھی میں آپ کو اس کے اندر کوئیسٹن میں جواب دینے کی کوشش کروں گا ایک تو سب سے بڑا فیکٹر یہ ہوتا ہے جنرل میں آپ کو بتا دوں ہر پلیٹ کا اگر میں نے آپ کو بتا دیا رول ڈیفرنٹ ہے لیکن جنرلی یہ ہے کہ جو پلیٹس ہم اپر لیم میں ڈالتے ہیں یعنی بازو کی ہڈیوں میں ان کو ہم سال کے بعد نکلوا سکتے ہیں اور جو ہم ٹان میں ڈالتے ہیں ان کو ہم ڈیڑ سال کے بعد نکلوا سکتے ہیں چھوٹے بچوں میں ہڈی جڑنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے اس لیے ان میں پلیٹس جلدی نکالنے سے وہ ہڈی جڑ چکی ہوتی ہے اس لیے ہم جلدی نکلوا سکتے ہیں ان میں اچھا اگر ہم ان کو نہیں نکلواتے پھر کیا ہوتا ہے سب سے بڑا فیکٹر تو یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے مریض ہیں ان کے ذہن میں یہ بیٹھا ہوتا ہے سائیکلوجیکل فیکٹر میں اس کو کہتا ہوں ان کے ذہن میں یہ بیٹھا ہوتا ہے کہ ہمیں پلیٹس جلی ہوئی ہے اور اس پلیٹس کی وجہ سے انہیں ایریٹیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے درد سٹارٹ ہو جاتی ہے سردیاں آتی ہیں تو وہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ پلیٹ ہے اس جگہ مجھے تھندک محسوس ہوتی ہے یا درد محسوس ہوتی ہے یہ فیکٹر ان کے مائنڈ میں بیٹھ جاتا ہے اور پھر اس چیز کو لے کے وہ مختلف جبوں پر جب ڈسکس کرتے ہیں مختلف کویکس کے پاس جاتے ہیں یا مختلف سیانوں کے پاس جاتے ہیں جو ہماری سوسائٹی میں ہیں وہ پھر ان کو کہتے ہیں جی آپ کی یہ پلیٹ ہے یا روڈ ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ مسئلہ ہو رہا ہے تو یہ سائکلوجیکل فیکٹر ہمارے مریض کا بہت مڑا فیکٹر ہوتا ہے لہذا مریض کہیں نہ کہیں سے پلیٹ یا روڈ نکلوانے پہنچ جاتا ہے دوسری بات کیا ہوتی ہے اگر آپ پلیٹ نہیں نکلوانے چھوٹے بچوں میں تو جیسے یہ ہوتا ہے کہ ان کی قد بڑھنا ہوتا ہے تو پلیٹ نکالنا ان میں ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ اس پلیٹ کو نکال دیں اور اگر آپ نہیں نکالتے تو پھر کیا ہوتا ہے جیسے یہ ایک پلیٹ ہے یہ آپ دیکھیں اگر ہم اس کو نہیں نکالتے تو وقت کے ساتھ اس کے اوپر ہڈی گروہ کر جاتی ہے یہ سکریو جیسے ڈلے ہوئے ہیں یہ پیچ ہے جیسے ایک اور یہ کوئی پیچ ہے یہ جب ہم ہڈی میں ڈال دیتے ہیں اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ بون اس کے اوپر گروہ کر جاتی ہے اور اگر آپ چھے سال بعد یا سات سال بعد اس کو نکالنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو پھر اس کو نکالنا مشکل ہو جاتا ہے یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے یہ بھی ایک قسم کا ایک یوں سمجھیں آپ کے نقصان ہے اس کو نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے پھر وہ جو سکروز ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ان کی کوالیٹی خراب ہو جاتی ہے ان کے یہ جو سکروز کے ہیڈ ہوتے ہیں جو اوپر یہ ہیں جیسے یہ بربرے ہو جاتے ہیں جب لمبے عرصے کے بعد ان کو نکالنے کی کوشش کیلئے کر جاتی ہے تو وہ ٹوٹ جاتے ہیں سو یہ بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے سات سال بعد پلان کرتے ہیں نکالنے کا تو وہ ہڈی اوپر چڑھ چکی ہوتی ہے اس پلیٹ کو نکالنا مشکل ہوتا ہے ان سکروز کے ٹوٹنے کا ڈار ہوتا ہے ایک اور بات جب پلیٹ لگ جاتی ہے ہڈی کے ساتھ جیسے یہ ایک پلیٹ ہے تو وہ کسی بھی ہڈی کے ساتھ لگ جاتی ہے تو پلیٹ یہ کرتی ہے کہ جہاں پہ ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے وہاں سے وہ سارا لوڈ خود لے لیتی ہے تو وہاں سے بون جو ہے وہ جڑتی تو ہے شروع میں لیکن اس کے بعد بون آہستہ آہستہ وہاں سے ویک ہوتی ہے اس میں وہ سٹرنٹھ نہیں رہ جاتی جو ایک دوسری ہیلڈی بون میں ہوتی ہے اس لیے بھی اس پلیٹ کو نکالنے کا کہا جاتا ہے کہ ضرور نکلوا دیں چاہیے جو روڈز ہوتے ہیں ان کی بھی اسی طرح انڈیکیشنز ہیں کہ جب آپ ایک ٹائم ان کا گزر گیا ہے جس طرح میں نے بتایا کہ جو ٹاغیں ہیں لوڑر لیمب ہیں ان میں دیر سال دو سال اور جو اپر لیمب ہے ان میں ایک سے دیر سال اس کے بعد آپ ان کو نکلوانے کا سوچ سکتے ہیں